ایک بار میں نے دیکھا مہارات جی پچھلے سال دلیوری جلے میں نرمدہ جی کے پلکہ میں لوکارپن کرنے گیا پل میں پانی نہیں تھا پل کے نیچے پانی نہیں تھا میں نے کہا پانی نہیں تھا تو پل بنوایا کیوں بولے برسات میں آتا ہے میں نے کہا پہلے نرمدہ جی ایسی تھی بولے نہیں پہلے تو نہیں تھی پہلے تو خوب پانی آتا تھا لیکن جنگل کٹ گئے تو پانی آنا کم ہو گیا میرا ماں تھا ٹھنک گیا مہارات جی اس دن میں رات کو سو نہیں سکا دل میں ہمیسے یہی سوچتا رہا کہ جس نرمدہ میاں کے پانی کو پورے مدھفدیس میں لے جانا ہے اگر اس نرمدہ میاں میں پانی نہیں رہا تو مدھفدیس کا کیا ہوگا بہنوں اور بھائیوں اور تب ہی ایک سنکل پہ پیدا ہوا کہ نرمدہ جی میں پانی لانا ہے اور پانی لانا ہے تو ایک ہی چیز پانی لانا سکتی ہے دونوں کناروں پہ پھر سے پیڑ لگانا ہے اور اس لئے میرے بہن اور بھائیوں یہ نرمدہ سیوہ یاترہ شروع ہو گئی جنتہ کے ساتھ یہ جناندولن بن گئی دنیا کے ندی کے سندکشن کا سب سے بڑا بھیان بن گئی اس میں ہمارا ایک سنکل پہ بیٹی بچاؤ دوسرا سنکل پہ نرمدہ جی کے دونوں تٹوں پر پیڑ لگاؤ جتنی سرکاری جمین ہے سب پر پیڑ لگیں گے فارش کی جمین پہ پیڑ لگیں گے سرکاری جمین پہ پیڑ لگیں گے وہ پیڑ ہم نے چندت بھی کر لیے ایک ہزار کلومیٹر اتر تٹ پہ اور ایک ہزار کلومیٹر دکھن تٹ پر کہ بھل پیڑ لگائے جائیں گے سرکاری جمین پہ تو سرکار پیڑ لگا دے گی اور پیڑ بھی یوکیلپٹس کے نہیں لگائیں گے بٹ لگائیں گے پیپل لگائیں گے نیم لگائیں گے سال لگائیں گے لیکن دونوں طرف کسانوں کے بھی کھیت ہے میرے بہنوں اور بھائیوں ان میں بھی فلدار پیڑ لگانے پڑیں گے اب آپ کہو گے اچھا مکھ منتری آ گیا ہمارے کھیت میں پیڑ لگانے کی بات کر رہا ہے ہماری فصلیں کہاں سے پیدا ہوگی اتبادن کہاں سے آئے گا تو سنو میرے کسان بھائیوں میری بات دھیان سے سننا اپنے کھیت میں تم پیڑ لگاؤ گے تو تین سال تک فل نہیں دیتے چوتھے سال فل آتے ہیں تو تین سال تک بیس ہزار روپیہ پرتی ہیکٹر کی در سے پیڑ لگانے والے کسان کو معافضے کی راسی دی جائے گی پیڑ لگاؤ اور سرکار سے معافضہ لو اور دوسری بات ہائٹی کلچر کی سبسٹی دیں گے تیسری بات اگر گڑھا کھوڑو گے گڑھا کھوڑو گے پیڑ لگانے کے لیے تو گڑھے کی مجدوری بھی پوری دیں گے میرے بہنوں اور بھائیوں اور دونوں پیڑوں کی لائن کے بیچ میں تین چار سال تک فصل بھی پیدا کرتے رہو چار سال بعد جب پھل آئیں گے تو تمہاری آمدانی بڑھ جائے گی اور نرمدہ جی کی پانی میں نرمدہ جی کی گود میں پانی کی دھار بڑھ جائے گی اس لئے میں آبہان کرتا ہوں الراج پر کے کسان بھائیوں نرمدہ جی کے دونوں تٹو پر جو رہتے ہیں میں آپ کو آبہان کرتا ہوں اپنی جمیل پر فلدار پیڑ لگاؤ آپ کی آمدانی بڑھے گی اور مئیہ کی گود میں نرمدہ جی کا پانی بڑھے گا بولیے یہاں کے کسان کون کون ہے زراحات اٹھائیں کسان جو کھیتی کرتے ہیں بتائیے پیڑ لگائیں گے جو اور سبول کے بتائیں لگائیں گے تو میں آپ کو دھنے بات دیتا ہوں مہارا جی کسان بھی اپنے کھیتوں میں پیڑ لگائیں گے اور صفراج معافجہ دیکھیں ان کی آمدانی گھٹنے نہیں دے گا نمبر دو میرے بہنوں اور بھائیوں اپنی جو ماں نرمدہ مئیہ اس میں بڑے سہروں کا گندہ پانی جاتا ہے ملجل کا پانی جاتا ہے بتاؤ مئیہ کی گود میں یہ گندہ پانی جانے دینا چاہیے کیا بول کا بتاؤ جانا چاہیے کیا ملموت اور اس لئے تحتیہ ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے یہ سی بیج کے سہروں کا پانی پائپ لائنوں کے ذریعے ایک جگہ لے جائیں گے وہاں پانی صدھ کریں گے اور نرمدہ جی میں نہیں جانے دیں گے کسان کے کھیتوں میں سچائی کے لیے دے دیں گے تو گندہ پانی جانا بند ہو جائے گا بولیے ایسا ہونا چاہیے کی نہیں تو بولیے نرمدہ مئیہ کی لیکن ایک بات اور میرے بہن اور بھائیوں نرمدہ مئیہ کے تٹوں پہ جو گاؤں ہیں بہاں کئی لوگ کنارے پہ لوٹا لے جا کے بیٹھ جاتے ہیں مئیہ کے تٹ پہ ملموت رتاگنے جانا چاہیے کیا اس لیے اب یہاں چلا رہے ہیں ہر گھر میں سونچالے علی راج پرج لے کے ہر گھر میں سونچالے بننا چاہیے بننا چاہیے کی نہیں اری جو اور سے بتا بننا چاہیے کی نہیں تو سولہ جار بن گئے نرمدہ تٹ پر کوئی گھر بھی نہ سونچالے کے نہیں رہے گا اور سونچالے بننے کے بعد سونچالے میں جانا بھی بہن اور بھائیوں انہوں نے کہیے ایک گاہ میں مجھے کہا کہ ہر گھر میں سونچالے بن گئے لیکن ایک دادا مجھے لوٹا لے کے جاتے ہوئے دک گئے میں انہوں نے کہا بھائیہ تمہارے گھر میں سونچالے نہیں بنا کیا بل بھائی صاحب بند تو گیا تم انہوں نے کہا تم باہر کیوں جا رہے ہو بلو ضرورت پڑی تو سونچالے میں بھوسا بھر دی ہم نے بھوسا بھرا ہے اس لئے ہم باہر جا رہے ہیں اب سونچالے بننا تو اپیوگ بھی ہونا چاہیے تو یہ ابھیان بھی پورے پردیس میں چلتا ہے لیکن چوتھی چیز پوجن کے نام پہ کئی بار ہم ایسی سامگری مئیہ میں ڈالتے ہیں مئیہ چنڈی لے جا مئیہ تیل مئیہ گھین مئیہ دہی مئیہ پھول مئیہ پلاسٹک کے دونے ان میں جلا دو دیپگ تو یہ بھی مئیہ کی گوت کو پردوسٹ کرتی ہے بتاؤ مئیہ کی گوت کو جو پردوسٹ کرے ایسی سامگری ڈالنا چاہیے کیا نرمدہ جی میں جو اور سے بتاؤ ڈالنا چاہیے کیا تو اب یہ تیہ ہو رہا ہے سنتوں کے حاصل واس سے کہ پوجن کند بنیں گے اور پوجن سامگری پوجن کند میں ڈالیں گے اور نرمدہ جی کی گوت میں نرمدہ جی کے جلسے مئیہ کا وصیح کر کے ہر ہر نرمدے ہر کہہ دیں گے بولیے نرمدہ جی کے جلسے پویتر اور کوئی چیز ہے کیا تو پوجن سامگری مئیہ کی گوت میں تو نہیں ڈالیں گے جو اور سے بول کر بتاؤ پوجن سامگری تو نہیں ڈالیں گے تو بولیے ہر ہر نرمدے اب ایک چیز اور تیہ کر رہے ہیں آپ اب وہ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ ماتاں جو مکش دھام ہیں مکتی دھام انتم سنسکار کے وہ بھی نرمدہ کے ترپر بنائیں گے تاکہ انتم سنسکار بھی ہو سکے اور مئیہ میں پروڈوسن بھی نہ پھیل سکے ایک بات اور میری ماتاں ہیں بہنیں پور نمہ اوہاوس سے آپ استعان کرنے نرمدہ جی کے گھاٹوں پہ جاتی ہے وہ کپڑا بدلنے کے استعان نہیں ہوتے آپ بتاؤ بہنوں کپڑا بدلنے کے استعان بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے جو اور سے بتاؤ بننا چاہیے کی نہیں تو بولیے نرمدہ مئیہ کی تو یہ بس بدلنے کے استعان بھی بنیں گے لیکن ایک بات اور جس کی جکر مہارات جی کر رہے تھے لوگ اسمونی جی کر رہے تھے ناغر سنگ جی نے کی نسا مکتی ابھیان بھی نرمدہ سیوہ یاترہ میں ہم چلا رہے ہیں بتاؤ میرے بہنوں اور بھائیوں دارو پینا اچھی بات ہے کیا اچھی بات ہے کیا دارو پینا کون کون دارو پیتے ہاتھ اٹھا اچھا بتاؤ دارو پینا سے شریر مجبوط بنتا ہے کیا بدھی تیج ہوتی ہے کیا تو میرے بہنوں اور بھائیوں ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کرنے آیا ہوں یہ دارو چھوڑو دارو کا نسہ چھوڑو یہ نسہ ناس کی جلے یہ پریوار کو تباہ کر دیتا ہے یہ بچوں کو برباد کرتا ہے اور اس لئے اس نرمدہ سیوہ یاترہ میں نسہ مکتی ابھیان چل رہا ہے مہارات جی پہلے چرن میں ہم نے تیہ کر دیا ہے کہ نرمدہ جی کے دونوں تٹوں پر پانچ کلومیٹر اتر تٹ پر پانچ کلومیٹر دکشن تٹ پر ساری دارو کی دکانیں بند کر دی جائے گی کتیس مارت کے بعد نہیں کھلے گی میرے بہنوں اور بھائیوں نہیں کھلے گی اور اس کے ساتھ پورے پردیس میں نسہ مکتی ابھیان چلا رہے ہیں علی راج پرجلے میں بھی نسہ مکتی ابھیان چلائیں گے دارو چھوڑ دو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ دارو ناس کی جڑ ہے اس جلے میں جیسے جیسے دارو پینا کم کرتے جاؤ گے میں سراب کی دکانیں بند کرتا چلا جاؤں گا میں دارو کی دکانیں کم کرتا چلا جاؤں گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دارو علی راج پرجلے میں پوری طرح سے بند ہو جائے گی بولی آپ سب تیار ہیں تو میرے ساتھ سنکلپ لو کہ اب دارو نہیں پییں گے نسہ نہیں کریں گے اور یہ سنکلپ لینے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مٹھی باندھ کے نرمدہ میاں کی جب بولو سب تیار ہیں تو اٹھاؤ دونوں ہاتھ باندھو دونوں مٹھی اور میرے ساتھ بولو نرمدہ میاں کی یہ دنیا دیکھ لیں میڈیا کے متر دیکھ لیں میرے علی راج پرجلے کی جنتہ یہ سنکلپ کر رہی ہے کہ ہم دارو کو چھوڑیں گے علی راج پرجلے کو نسے سے مقت بنائیں گے اور پرگتی اور وکاس کی طرف علی راج پرجلے کو لے جائیں گے میں آپ کو ہردہ سے دھنباد دیتا ہوں اور آخری سنکلپ دلا کے پھر سوامی جی کو ہم سنیں گے ایک سنکلپ اور اسی آترہ کا ہے سب بچوں کو پڑھاؤ بولے بنا پڑھے لے کے بچے اپنے آگے بڑھ سکتے ہیں کیا سب بچوں کو پڑھائیں گے اور پڑھائی کی چنتہ ہی مت کرنا ماما کائے کے لیے پہلی سے لے کے باروی تک کی کتابیں نہیں سل گئے آٹھ بھی تک کی سکول کی اونیفارم دوسرے گاؤں جائے تو سائیکل اسکالرسپ اور اب ایک چیز اور طے کریے میرے بیٹا بیٹیوں کان کھول کے سننا دھیان سے اگر تمہارا ایڈمیسن چنیت مہارا جی ہم نے تیکی آئے غریب بیٹا بیٹی آدھی باسی بیٹا بیٹی باقی سماجوں کے بھی غریب بیٹا بیٹی مدھمبرگی بیٹا بیٹی ہو تمہارا ایڈمیسن اگر میڈیکل کالیج میں ہوتا ہے چنیت انجرنگ کالیج میں ہوتا ہے آئی آئی ٹی میں ہوتا ہے آئی آئی ایم میں ہوتا ہے تو فیز بہت زیادہ ہوتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں دس لاکھ بارہ لاکھ روپیا ہر سال فیز لگتی ہے بولو آدھی باسی بھائی بہن دے سکتے ہیں اتنے پیسے کسان دے سکتے ہیں باقی سماج کے غریب دے سکتے ہیں مدھمبرگی دے سکتے ہیں تو سن لو بیٹا بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بیٹا بیٹیوں تم پڑھنا اگر تمہارا ایڈمیسن میڈیکل چنیت انجرنگ کالیج آئی آئی ٹی آئی ایم اور بڑے کالیج میں ہوا تو تمہاری فیز تمہارے ماتا پتا نہیں بھروائیں گے تمہارا ماما سیورا سنگھ چوہان بھروائے گا بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار بھروائے گی بولیے سب پڑھائیں گے بچوں کو اور بچے سب پڑھیں گے تو بچے وہ ہاتھ اٹھا کے ماما کے ساتھ سنکلپ لوگ کو خوب پڑھیں گے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ڈاکٹر انجیڈر پروفیسر بکیل بنیں گے ماما تو فیز بھروائے گا چنتہ کائے کے لئے کرتے ہو تیار ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نرمدہ میا کی یادہود جن سیلا آواز نرمدہ سیوہ یاترہ میں امڑا ہے میرے بہن اور بھائیو ہم سبحہ کے سالیے کہ آج مہاراج جی یو گروہ بسو پرسد سنگ سوامی رام دیو مہاراج جی ہمارے بیچ پدھارے ہیں ہم سب ان کو بیٹھ کے دھان سے سنیں گے کہ لی راج پر کا سبحہ کے کہ وہ ہمارے بیچائیں ہم پورا ان کا بھاسن سنیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو سنکلپ دلوائے جائے گا نرمدہ سیوہ یاترہ کا میں آپ سب کی طرف سے ہمارے یو گروہ سنسار پرسد سنگ ہمارے سبحہ سے پدھار ہوئے سوامی رام دیو مہاراج جی سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کا مارک درسن کریں سمبودھت کریں اور آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے تالیہ بجا کے بابا رام دیو جی کو بلائیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے تالیہ بجا کے سوامی جی مہاراج کو بلائیے آئیے مہاراج جی چلیے دونوں ہاتھ اٹھائیے مٹھی باندھ کر کے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی گو ماتا کی گنگا میہ کی نرمدہ مہیا کی میں نے لگ بھگ پور پشی موتر دکشن چین رسیا جاپان آسٹریلیا کناڑا امریکہ افریقہ پورا میڈل اسٹ دوبائی آدھی اور ہندوستان سے لے کر کے میں نے پورا جہان دیکھا لیکن آج جیسی ونواسی آدھی واسی سامن گھروں میں پیدا ہوئے اسادھرن لوگوں کی بھیڑ کو پہلی بار اتنی بڑی سنگھا میں دیکھا سامن گھروں میں پیدا ہوئے آپ لیکن اسامن اسادھارن دیویتہ بھرہ آپ کا جیون اور اس جلے کا نام بھی علی راجپور آدھا تو ہمارے جس جنم بھومی ہم پیدا ہوئے اس سے ملتا جلتا ہی ہے ہم جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا علی پوری ہے علی راجپور ہم سیترہ ہی انتر ہے تو آج میں دیکھ رہا تھا جب ہیلی کوپٹر سے آئے میں نے کہا چاروں طرف کوئی بڑا شہر دکھائی نہیں دیتا ہے یہ اتنے آدمی آئے کہاں سے چاروں طرف کوئی بڑا شہر دکھائی نہیں دیتا کہیں سو کہیں دو سو کہیں پان سو لوگ اور جب ماں نرمدہ کو ماں نرمدہ کی سیوہ یاترہ کو پرنام کرنے کی باری آئی تو اس یاترہ میں آپ ہجاروں بھائی بہن اپنے گاؤں سے چل کر کے آئے آپ سب کو بہت بہت افینندن آپ کو بہت 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 وندن آج آپ سے کچھ باتیں تو آپ کے ماما جی کہہ چکے ہیں اور آج تو ماما جی جب ہم ادھر آ رہے تھے تو باہر نکل گئے اور مامی جی میرے بھگل میں بیٹھی تھی تو سب بولے مامی جی نمستے میں نے کہا یہ مامی جی بھی جوردار ہے اور ماما جی بھی جوردار ہے اور آج تو ماما اور بابا دونوں ساتھ ساتھ آئے آج آپ کو کچھ بڑی سوگات تو جو دے کر کے جائی رہے ہیں آپ کو کچھ بڑے سنکل پہ لے کر کے جانا ہے تو ایک سنکل تو یہ کر لو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں اور ہم نے ان چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے چرن پوجن کرنے سے لے کر کے آپ سب کے بھولے بھالے جیون کو قریب سے دیکھا بھائی ایک بات بتاؤ جیسے ابھی مکھے منتری جی نے بھی کہا شیرات جی نے کہ بھائی دارو پینے سے اپنے شریر کا کوئی فائدہ جور سے بولو نہیں ہوتا دیکھو یہ سب جانتے ہو کہ ہمارے شریر میں جو مسلس بنتے ہیں یہ بنتے ہیں پروٹین سے مسلس کس سے بنتے ہیں بولو ارے جور سے تو بولو اور جو ہڈیا ہے یہ بنتی ہیں آئرن سے ہڈیا کس سے بنتے ہیں بولو آئرن سے بنتے ہیں کی کالسیم سے تو بلس گہ رہے دیکھو دھیان سے نہیں سن رہے نا تو دیکھو ہڈیا بنتی ہیں کالسیم سے کھون بنتا ہے آئرن سے اور مسلس بنتے ہیں پروٹین سے یہ دارو میں آئرن ہوتا ہے کیا دارو میں پروٹین ہوتا ہے کیا دارو میں کوئی کیلسیم ہوتا ہے کیا دارو میں کوئی طاقت ہوتی ہے کیا دارو پینے سے ایک تو شریح خراب ہوتا ہے لیور کڈنی ہارٹ اور سب سے بڑی بات اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بھی بری بات دارو پینے والا آدمی پھر کسی کام کا اس کے پیر بھی آنڈے بانڈے پڑتے تو پھر یہ پیتے کیوں ہیں اس سے نسا ہو جاتا ہے ہم نے تو بڑے بزرگوں سے سنا ہے ارے بھئی نشاہ تو اناج کا ہی بہت ہوتا ہے نشاہ تو وناش کی جڑ ہے تو آج جیسے مکہ منتریجے نے کہا جو پیتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے جائیں گے اور جو نہیں پیتے ہیں وہ بھی سنکرب لے کے جائیں گے کہ بہت سے لوگ وائرس گھسانے کی کوشش کرتے رہتا رہے ایک دن فریمیں پلاتے ہیں بعد میں آدمی کو لط پڑ جاتی تو آج دونوں ہاتھ اڑھاؤ سب کہ ہم کبھی جیون میں نشے کا سیوان جور سے بولو دارو کا سیوان بلگنگا میا کی نربدا میا کی بھارت مات کی تو یہ کام تو اپنے آپ ہو جائیں گا اور بھائی آپ چوہل صاحب نے بولی دیا ہے کہ پہلے نربدا میا کے پانچ پانچ کلومیٹر دونوں اور اور مجھے بھی شخص ہے اس میں دو چار پانچ سال لگ سکتے ہیں ایک دن پورا کا پورا مدی پردیس سراب کے نشش مکتہ ہو جائے گا یہ بھی سپنا ساکار ہو جائے گا بولو بھائیو بھینو یہ کام ہونا چاہیے کی نہیں تو جور سے بولو ہونا چاہیے کی نہیں میں نے شیورات جی سے پوچھا صبح صبح بھائی آپ کہتے ہو رہو یہ جو دارو بیچ کے جو آپ کے پاس میں ٹیکس آتا ہے وہ کہاں سے لائیں گے بولو بابا جی اس کا بھی کوئی نہ کوئی پربند ہو جائے گا آپ سب سنت مل کے آشی رواد دو کہ ہمارے مدی پردیس والے ادھارو پینا ہی چھوڑ دے تو ہم وہاں پیلانا بھی چھوڑ دیں گے ٹھیکے دینا ہی بند کر دیں گے ٹھیکٹیا ہی بند کر دیں گے تو اس کے لئے جوڑ دارو بھینند ہونا جائے بھائی یہ کام تو جوردار ہونا ہی چاہیے اتنی جھوڑ سے تعلی بجاؤ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ تھوڑے دن میں مدی پردیس تو یہ کام ہونے سے کتنا فائدہ ہوگا دیکھو جتنے پیسے کی دارو پیتے ہو اتنا پیسہ کس میں لگانا ہے بچوں کی جور سے بولو بچوں کی اتنا پیسہ بچوں کی پڑھائی میں لگاؤ اور یہ بچے بھی سن لو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے موٹے کوئی پرائیویٹ بھی کھل گئے ہیں اور بھائیہ دو تین سال لگے گا ہمارا سپنا ہے ایک ایک جلے میں ہم پتنجلی کی اور سے بھی ایک ایک دنیا کا سریشت تم ودیالے سکول کھول دیں گے جہاں پر آپ کے دو تین ہجار بچے بڑھ سکیں اور ونوازی علاقوں میں سب سے پہلے کھولیں گے یدی ہمارے شیوراجی جمین دے دیں گے تو ان سے زمین لے لیں گے نہیں تو آپ سے ہم خرید کے کھول دیں گے ہم جب ودیالا ہے تو تالیتوں جھوڑ سے بجاؤں جنا مکہ منتری جر بھائیو بھائیو جی جہاں بھی زمین مانگو گے وہیں دے دیں گے ودیالا کا کام یہ بہت جروری ہے دیکھو ٹی وی پہ تو دیکھا ہے اب وہ ٹی وی بڑھا ہے پاپا ٹی وی سے نکل کے یہاں علی راج پر میں آگا ہے تو سنو جو یوگ کرے گا اس کو دارو پینے کی اچھا ہی اس کے من میں کوئی بری بات برا بیچار ہی پیدا اس کا ہاں یہ خاص بات ہے جو یوگ کرتے ہیں ان کے جیون میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے ان کے جیون میں کوئی بیماری نہیں آتی ہے صبح اٹھ کر کے ایک بار دیکھو پانچ کریا ہی تو میں کھڑا کھڑا ہی بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ایسے لمبے سواس لینا اور لمبے چھوڑنا جو ایسے لمبے لمبے سواس لے لیں گے اور چھوڑ لیں گے ان کے سواس دماغ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی یہ مہت بیماری ہو رہی آج کل سانس دماغ کی بیماری تو یہ اور جو گاؤں والے لوگ جن کو بلڈ پریشر ہارٹ کی ابھی بیماری نہیں ہوئی ہے وہ جور دور سے کر لینا کیسے سمجھ میں آیا اس کا نام ہے بھستری کا کیا نام ہے جور سے بولو ارے جور سے تو بولو پھر اس کے بعد اگلا پرنائیم ہے وہ اور جوردار ہے وہ کیسے کرنا وہ کرنا سواس کو باہر چھوڑنا دیکھو ایسے یہ ہے کپال بھاتی جور سے بولو کیا نام ہے پیچھے تک پھر سے جور سے بولو کیا نام ہے جو کپال بھاتی کریں گے ان کا ماتھا چمکے گا ان کو کوئی کریم پاؤڈر لگانے کی ضرورت یہ بیدیسی کمپنی والے یہ گاؤں میں بھی گھس گئے اور گاؤں کی ماتھا ہی اتنی بھولی بھالی ہوتے ہیں ٹی وی پرائٹ دیکھ لیتی ہیں میں بھی فیرے لولی لگاؤں گے اور گوری ہو جاؤں گے پھریں لولی لگانے سے کوئی گوری پھر کیوں بھولی ہو رکھیوں جو کپال بھاتی کریں گے ان کے چہرے پر نیچورل فیرنیس رہے گی ہاں اس شریر کا جنم ہریانے میں ہوا ایک ہریانے کے آدمی نے اپنی بھینس کے پٹھے پر لگایا ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے پات سال میں ایک انجبی گوری نہ ہوئی یہ کریم پاؤڈر گورا نہیں کریں گے یہ کپال بھاتی کرنا سب کے چہرے پر گوراپن سندرتا ساملا جیسا بھی آپ کا چہرہ سندر بن جائے گا ہمارے بھگوان کشنا بھگوان رام بھگوان شیوادی تو سب ساملے تھے لیکن سندر تھے جو کپال بھاتی کریں گے ان کے چہرے پر کیا آئے گی سندرتا ہاں اور ان کا پیٹ ایک دام جن کا موٹا موٹا ہے تو انج لیے گھومتے رہتے ہیں سرم بھی نہیں آتی جو کپال بھاتی کریں گے ان کے پیٹ موٹے ہمارے سیورات جی کی پروپلم نہیں ہے ان کو تو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے جو کپال بھاتی کریں گے ان کو کبھی زندگی میں سوگر کی بیماری ان کو کبھی بلن پریسر ہارٹ کی کینسر کی بیماری ان کو کبھی بھی کوئی گردے میں پینکریاز میں گائل بلیڈر میں کہیں پتھری کی بیماری گیس کبز کی بیماری ہاں گاؤں میں بھی ہے بیڑی پی رہا ہے بابا میں نے کہا بابا کیا کر رہا ہے بابا اس بیڑی پینے سے پریسر آتا پریسر میں نے کہا بابا یہ پریسر تو اوپر سے لیتا ہے دھوہ اوپر سے نکال دیتا ہے نیچے سے تو دھوہ نکلتا نہیں تو اوپر سے نکالا دھوہ اور اوپر سے ہی اب یہ پریسر نیچے سے کہیں سے بنا یہ تو بات سمجھے میں نہیں آئی میں نے کہا ہماری گاؤں کی گائب ہے سمانچ سمانچ کلوں کا گوبر کرتی ہے کبھی بیڑی پینے سے پریسر تو بھائی یہ بیڑی سگریٹ سے کسی کا پریسر نہیں بنتا صبح اٹھ کے پانی پیا کرو شروع میں ایک دو گلاس پیو بعد میں ایک لٹر پانی صبح صبح پی لو پورا پیٹ ساف بہت اور یہ کر لینا پھر پیٹ اتنا ساف ہو جائے گا اتنا ہلکا ہو جائے گا پھر تم یہ اگلا پرانائم بھی کر لوگی یہ کپال بھاتی کے بعد یہ دیکھو ہے آپ کو سمدھ میں آیا آپ جن کا پیٹ ہلکا نہیں وہ آگے سے گھومائیں گے تو پیسے سے ہی گھوم جائے گا بیک گیر لگ جائے گا سنو پیٹ ایک دم کابوں میں رہنا چاہیے ایسے پیچھے سے ہنگوٹی سے پکڑو نہ تو ایسے ہنگلیوں میں آ جائے اور دیکھو موڈی جی کے پاس بھی یہی شریر ہے ٹاٹا برلا کے پاس ڈالمیاں کے پاس امبانی اڈانی کے پاس ایلین مکل ویدان تاوالیا نیل اگروال جتنے بڑے ادیوک پتی اور بل گیٹ سے لے کر کے بون وفیٹ سے لے کر کے اور اس سمیچے وہ ٹرمپ ہویاں سے پہلے اوہ اوپا ماہو شیورا سنگھ چوہان ہویاں بھاوارام دیو ہو بھگوان نے سب کو شریر ایک جیسا دے رکھا ہے بھگوان نے شریر دینے میں کوئی پکشپات نہیں کیا ہے دماغ دینے میں بھی کوئی پکشپات نہیں کیا اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں ہمارے اوپر ہاتھ آکھ کان پورا شریر دل دماغ آتما سب کو ایک جیسی دی ہے اور آتما میں پرماتما آتما سو پرماتما اہم برماس میں سنو اس شریر کو یوگ سے اچھا بنا کے رکھنا بس طریقہ کرنا قبال بھاتی کرنا یہ بھائی پرنائم تو تھوڑا کٹھینا ہے یہ نہ ہو تو یہ انولوم علوم کر لینا شریر میں بہتر کروڑ بہتر لاکھ دس ہزار دو سو ایک ناڑیاں ہیں کتنی ہیں بولو بولو بابا لمبی سنکھا ہو گئی بولو بہتر کروڑ کتنی ہیں بولو بہتر لاکھ دس ہزار دو سو اے اتنی نس ناڑیاں دکھتے بھی نہیں ہیں اتنی ناڑیاں ہیں اور وہ یہ انولوم علوم کرنے سے شد ہو جاتی ہیں یہ کرنا روز پانچ پانچ دس دس منٹ شریر اندریہ چت شد ہو جائے گا اور جو شد ہو گیا وہ بدھ ہو جائے گا تتو مسی شیت کے تو پرجیانم برمہ ام آتوا برمہ شیوہم شیوہم ام برمہ آسنی یہ دیہ دیوالش شیوالے بن جائے گا ادھر تو شیورات بیٹھائی ہے تم بھی شیوروپ آتما ہو سبھی شیوروپ آتما ہو یہ یوگ کرنے سے شریع اندریہ چت آتما شد ہو جائے گا انولوم ملوم کے بازے ایسے برامری کرنا کان بند کر کے مو بند کر کے ناد یوگ اور پہلے انگلی ماتے پر سیس تین انگلیاں ایسے رکھ کے ایسے تین بار کر لینا من اپنے آپ شان تو ہو جائے گا وقت ہو تو پانس سات بار پھر اوم بول لینا سبھی میرے ساتھ میں لمبا سواس بھرو پہلی انگلیاں ایسے بیٹھو اور سب ایسے سیدھے آتھ رکھ کر کے میرے ساتھ اوم بولو تین بار سبھی اوم بولیں گے لمبا گہرہ سواس بھریے میرے ساتھ اوم بولیے اوم 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 پھر اس سے سواس بھریے اوم 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 ایسے تین بار اوم بولیں نا بھگوان کا دھیان ہو جائے گا تمہارا کلیان موکش ہو جائے گا اتنا جبردست ہے یہ پرکریش